بات کرتے ہیں سانے بارہ مئی کی سانے بارہ مئی کی اثر نو تحقیقات چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی کے لیے نگران جج مقرر کر دیا ہے جسٹس صلاح الدین جی آئی ٹی کے نگران جج کی حیثیت سے مانیٹرنگ کریں گے جسٹس صلاح الدین سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج ہیں تفصیلہ جانتے ہیں بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائے گا تحقیقات ہوں گی جسٹس بھی اس حوالے سے مقرر کر دیا گئے ہیں اور کون کون شامل ہوگا اس کمیٹی میں جی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی احمد شیخ نے سانے ہیں بارہ مئی کی اثر نو تحقیقات میں مانیٹر جج کا تقرر کر دیا ہے اور جسٹس صلاح الدین پاور کو اس پوری صورتحال اور تحقیقات کا مانیٹر جج مقرر کیا گیا ہے صلاح الدین پاور سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج ہیں اور وہ پوری صورتحال کی تحقیقات کریں گے اسے قبل جسٹس محمد اقبال کروڑو کی سربراہی میں دو رکلی بینچ نے سانے ہیں بارہ مئی کے اثر نو تحقیقات کی حدایت کی تھی اور سندھ ہائی کورٹ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایک جج مقرر کریں جو کہ حاضر سروس ہو اس کے ساتھ ہی جی آئی ٹی کے قیام اور ٹربنل کے قیام کا بھی حدایت کی گئی تھی جس پر سے جی آئی ٹی بن چکی ہے جس پر ایک راسی کی سربراہ امیر شک اس کے سربراہ ہیں اور جی آئی ٹی ہر پندر روز کے بعد اپنی تحقیقات سے مولیٹرنگ جج کو آگا کریں گی جب اس کے ساتھ ہی جو ٹربنل قائم کیا جا رہا ہے وہ سانے کی تحقیقات کرے گا کہ ان کے ذمہ داران کون تھے کن کی حدایت پر سانے بارہ مئی کا واقعہ رونما ہوا اور کون کون ان کے ذمہ دار ہیں صحیح حاضر سروس جج جی آئی ٹی کی مولیٹرنگ کریں گے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا